تانگرو گوہ بن سنگھ سہ پورن پرخ خان پندت کشن لال جی نو سونے لیاں مورا انعام دیتی ہیں ہن گروہ دی مات بھی دیتی ہے آئی پندت جی سواسواس پرمیشر دا نام جپی ہے کیونکہ کال پرخ بھائی گروہ دے پورے پید کوئی نہیں پاس سکتا اپنے جوتش دے ہنکار بچ بھی نہ کوئی رہ جاوے کہ میں جوتشی یا دے میں موقت ہو جاوانگا جوتش بھی ایک بندن ہے کہہ دے سارے بندن ٹاپکے پرویشن نو ملنا ہے اپنے صلوپ نو پشاڑنا ہے ایسی کرپا کیتی پندت جی نحال ہو گئے گرمت لے کے اپنے کارنو گئے ہیں چوپری دن کو تیجاں جب ہویا جدو دن دا تیجاں پہر ہویا ہے مادت سماں پہو جب جویا جدو دے گان دا سماں ہویا ہے تاں دیکھاں تیار ہویا ہنگ تے ساتھ برو سچے بادشاہ جی نے شکیاں بھوجا سمیت سوچ شنان پھلے تب کین اور پھلی پرکار سوچ شنان کیتا ہے کیس صدار جھوڑ کو کرے ہو اے مرجادہ ہے ساتھ سنگڑی دلہ پنتھا میں جہنوی یہ ہے تیسرے بیردیاں دے گاں شاکے پھر سارے سنگھ پہ جندے کنگا کردے جھوڑا کردے دستارہ سجاہ کے بشہرے انو دھاڑے انو بھی کنگا پھیر کے قبر قصہ کر کے پھر مارائی دے دروار کے حاجر ہندے قصہ سن دے کیرتن سن دے سودر دا پاٹھ سن کے پھر سوابتی تے لنگر پر شاد شاکے راتنو سکھ لیندے اس طرح ساتھ گروہ دس میں پادشاہ دے چرنا بیچ سارے سنگھ نے کنگے دمالے سجائے ہن اور جمیں پائی ناندلال جیدہ بچن ہے کہندے کنگا دونوں وقت کر کنگا دو ٹیم کرنا بہت جروری ہے گروہ سیکھ لیند کنگا دونوں وقت کر پاگ چنے چون باندھی دستار اکٹ لڑ کر کے اتارنی یا ٹوپی دی طرح اتارنی بھی نہیں ٹوپی دی طرح سرتے سجانی بھی نہیں کنگا دونوں وقت کر پاگ چنے چن باندھی داتن نیت کرے ناندک پاوے لال جی تیار پر تیارن سریر دی کریا سرچ رکھنی ہے سو سادھ گروہ ستے پادشاہ جی نے جمالہ سجایا ہے سندر شمی سے سو کنگا پیو بڑا سونا داڑا ہے سادھ گروہ جی دا بڑے سندر مشہرے ہن پہ اپڑے سندر داڑے بیچ کنگا پھیر دے ہن پیج بندیج اندھے پاکہ ہیں اور دستار دے پیج چن چن کے سیستے سجا رہے ہن میرے کھڑگیاں والے پادشاہ جی مہاراج زیور جوت سواہر جا جائے ہیں بڑے ہیرے موتی جوارات جنا مجھ جڑے ہوئے نے ایسے سندر گینے بادشاہ درویش گروہ گووین سنگھ صاحب جی نے پہنے ہن بریک مل بل دے کپڑے دا چوڑا سادھ گروہ جی نے سجایا ہے جس میں ہیں ساب شریر چلتا ہے ایسا بریک بنت دا کپڑا ہے کہ مارائی دا سوڑا شریر کسرت کر کے ستے پادشاہ جی نے اپنے شریر دے انگ پر انگ وکھرے وکھرے بنائے ہوئے سا ایتنی مارا سچے پادشاہ دے شریر دی صوبہ سی بھی پائی سنتوک سنگی تا ایک جگہ تے لکھتے ابھی سارے سنسار دی سندر تا کٹھی کار لہو تے کل کی تارجی دے چرنا دے نو دے برابر بھی نہیں ہو سکتی سندر صوبہ لال گو پال دیال کی اپرے اببار ہو رہا سچے پادشاہ مارائی دا پڑا سندر شریر ڈل کا مار دا ہے سو چوڑے وچوں سنیری مٹھے واری تیگ گاترے وے جس جائی ہے کل کی تارپانتشاہ جی نے تارا کھر لگ ہی مسدارا جیری اتنی تکھی تارا بھی جو تے کیڑی بھی تور پوے دا دو ٹوٹے ہو کے ڈک پوے اور جیری ساہ سنگی جی سنیری مٹھے ہے بڑا سندر ایسی تیگ سادگرو جی نے گاترے جب پائی ہے اور تیرہ نال پتھا پریا ہے او برائے نے اپنی لاکتے نال بیلٹ لا کے کسیا ہے نو ٹنک کا پاری تنس ہے جیسے تندی چاڑنی ہارے کے دے واسبی گال نہیں او پاری تنس پادشاہ جی نے اپنے ہاتھ بے چلیا ہے تیار ترانگ اناون کیوں تے اپنا کوڑا مگایا ہے سیر کرن واسطے محلہ کرن واسطے نوہر نگر کے ہیرن ہیت کہندے چلو نور شہر چاہے ہویا ہے شہر تے درشن کریے کوڑے تے بے کے شہر تے گڑیاں بجارہ مجھ جاترہ کریے اس کر کے ماراج نے جمیں سنگھ محلہ کٹ دے سادگرو تلگیاں پادشاہ شانوں شوکتناڑ نشانہ تے نگاریاں ناڑ نگر دی سیر کرنو چلے ہاں گم نے ساتھ گر بنے سچیت سچیت ہو کے شہستر بستر لے کے سنگھ کمر کسے کر کے سادگرو جی دے ناڑ ہم رکاب چڑے ہاں کیتک سنگھ پندات پدانتی ساتھ کئی پیدل فوج آئے گرو دی کچھ کوڑ سوار ہے جیڑے کوڑیاں تے ہاں وہ کوڑیاں تے سوار ہو گئے شہستر بستر سجا کے جیڑی پیدل فوج آئے وہ بھی اپنے اپنے شہستر لے کے ناڑ ترپے ہی ہے جائے پرویشیں ہیں پرمہ ناڑ ماراج نگر میں جو پرویش کیتا ہے نور شہر میں جو بڑے ہاں پورا بجہیں چبوترا چاوڑا پورو گارے پاسے ساہ سنگھ جی اچھا چبوترا ہونتا ہوتھے گرو دوارا مہا پورشہ سنت بابا بگیل سنگھ جی اوہ بابا پریتم سنگھ جی سرسے وارے مہا پورشہ نے کارسیوہ واریاں نے سندر گرو دوارے بنا رہتے ہیں پہلا چبوترا ہی ہوندے سنت اچھے ایک بڑا بڑا چبوترا ہے اچھا جدے ہوتے جہنی لوگ اوٹھوں نے جڑے سنے آرے ہان کبوترا نو دانا پاندے ہان رہ پہنچے سوڈی سر مورا بار آج اوہ سچ بوترے تے پہنچے ہونکر کی تر پتا جی اچھ ساو پان اچھے رو تھان او تھا کچھ اچھی ہے کچھ داسک پوڑیاں چڑھنیاں پہنیاں ہان اچھیاں اوپر دیو چڑھائے کے کان بار آج اوہ سچ بوترے ہوتے کھوڑا چڑھا دیتا تھال اچھے چڑھ گر پھر تھے اچھی تھا تے کھوڑا کھڑا کھڑ گر گے تے آڑے تو آڑے پاتشاہ بے کھڑ لگے نے شہر دن جا رہا دور دور لگ دیکھت پہے شہر نور نو دیکھ رہنے دور دور تک نظر ماری ہے باجہ وارے ساتھ گرو جی نے تاس سرائی دار سرے تے اندھے اوہ ایک سنگ گڑوئی مار آج اچھے جدھے کھوڑا جالتی سرائی پری ہوئی سی چڑھے اوہ تاہے کار بیگ پریتے اوہ سرائی دار سکھ جدھے کھوڑ پینوارا بانی سی گا اوہ اپنی جالتی سرائی لے کے چھتی نار مار آج دے پچھے چڑھے آؤ سے چھوڑ رہے اٹھے پانکیوں چاہے گرو کے پاس اوہ کاری نار دوڑیا مار آج دے بول جانا جاؤں دا جتھے ساتھ گرو جی اٹھے کھڑے لے نا چھوڑ رہے دے کھوڑا لے کے اٹھے جانا جاؤں دا ہے سرائی دار سکھ چھتی نار دوڑیا تھنے کبوتر دوڑا چھوڑے پائیسی ایک کبوتر سنگ دے پیر تھنے آکے درڑیا گیا اوہ تھے جڑے سنیا آرے بیٹھے سان جینی بیٹھے سان انہا نے ویکھیا تے انہا نو بہانہ بڑ گیا روڑا پاڑنا انہا نے گسے بچ آکے روڑا پاڑیا وہاں کرم تے کین پکھانی وہ سیکھ نو لڑن نو پہنگے وہ پائی تو ایک ہی کیتا ہے یہ تو ویکھیا نہیں یہ تھے جیب ہتیاں کار دیتی ہے یہ ہے چھوڑتر یہ توم کبوتر یہ تھے بہت کبوتر رہن دے ہے یہ چھوڑترا کبوترا واسطے بڑایا ہویا ہے تو یہ تھے انہاں چڑھ کے ساڑھا کبوتر مار دیتا ہے ہتھیوں پکھے بردیوں کبوتر ہاں کہہ دے بینا میکھیاں ہی تو پہر اتھے رکھ کے تے پہر تھر لے درر دیتا ہے کبوتر نو ساتھ بھر کہوں کہاں ہوئی گئوں جہ دوں او جینی اچھی اچھی روڑا پا کے سیکھنا لڑن لگے نا تے کلگی تر پادشاہ کونے دے چڑے چڑے ہی کہہ دے پھر کی ہو گیا ہے مہارای کہہ دے جڑا جمعیوں نے مرن نہیں ہے جو اپ جو سو بینس ہے پہی یہ تے سنسار دی کھیڑ ہے جننے شریر بڑھنے مرنواستے ہی بڑھنے کوئی بھی شریر دسو پہمے پشو دہ پہمے پنشی دہ پہمے منوک دہ پہمے ستری دہ کوئی جڑا بھی کوئی شریر ہے کوئی سارا ختم مرنواستے ہی ہے کوئی ایسا نہیں بھی جڑا جرم لے لوے تے مرے نا مہارای کہہ دے جے سارے ہی مرنے نے ایک مرے دا ہے نا حیرانی کر رہے ہو یہ تے جو بجو جڑا بھی سنسار جایا وہ مرے گا ایک کبوتر مر گیا دے تو انو بڑا جادہ افسوس ہو گیا ہے توسی پرمیشن دے بھانے نو نی جان دے ہونی نو نی جان دے ہونی دے کی گسا کرو گے ہونی دا ہوگے رہنی ہے جو پرمیشن بھائی گروہ نے پیدا کیتا انہیں مرنہ ہے چنطہ تاکی کیجیا جو ان ہونی ہوئے یہ مارک سنسار کو نانک تھیر نہیں کوئے یہ تا سنسار دی کھیڑا پائی ہونی نو تے کوئی نہیں ٹار سکتا سن سب بولے پال تم آئے یہ گل سن کے سارے جینی ہو اور چڑ گے تے کل کی تر پادشاہ نار تون تڑا کرن لگ پہ کہن لگے چنگے تسی ساٹے شہر چاہے ہو سرم کبوتر دے ہو مر آئے یہ میں تے تسی سارے کبوتر مروا دیو گے سارے مروا دیو پھر کہنے جو مارے نیاکیاں نا بھی مارتے سارے نہیں جانا ہے تے کہنے پھر مروا دیو سارے انو سن بھر کہو یہ آس من آئی کل کی تر پادشاہ نار سن جا رہا دی گال سن کے کہنے جے تو اڈے مان چے آئی ہے مر ہے کبوتر اب سمد آئی تے انہیں مار جاندے نے آنکھو سات نام یہ تا نار دی نار تیر چل دا سی بچنا دا کہنے لگے جے تو اڈے سارے آنکھا سارے مار دے تے مار دے نہیں ہے پھر مر جو بھئی انہیں کہن دی دیر سی بچن گرو کے کہنے کر کے ساتھ گرو دے بچن کہن دیا سارے جتے کبوتر گرے سو مر کے جنے بھی کبوتر سو دو سو اتھے چوکا چوگرے سا نا کھڑے دے اتھے سارے انہیں کردنا سوٹ نہیں آتے وہتھے ہی مار گئے وہ تو ہزاروں کیرن خان کہنے دے بہت جارہ کبوترہ نو من دے سی کے جینیاں نا اتھے بڑا گڑ ہے ہون بھی جینیاں نا پروار جادہ ہے اس شیل میں سنے آرے تے او ساس انگر جی کبوترہ نو پشوہ پانشیاں نو داڑا پانا ہی ترم سامنے جیسی گے ترم تا ہے پر ترم دی ہاتھ نہیں آنکھو ساتھ نا اوشری کسے جیو نو داڑا پانا کسے نو پانی پیانا ماری گال نہیں پر جے کوئی سمجھے بھی اتھے ہی رب مل گیا اس نو اگے گال کوئی نہیں پھر ہو بندن ماری سچے پانشا کو گھان دین واسطے سوچی دین واسطے آئے نے پر انہوں نے جے پتہ نہیں بھی افتارہ دے افتار کھڑے نے کھوڑے تھے ماری انہوں کہہ دے پھر سارے مار دے ہو ماری انہوں کہہ دے چنگا بھائی مار جاؤ سارے کبوتر تونہ سوٹ کے اتھے ڈک پئے میکھڑواری دنیا حیران ہو گئی جنے لوگ دیکھ رہے سارے سب ہکے وکے رہ گئے کہ گروہ نے انہوں کہہ مار جاؤں تے سارے کبوتر مار گئے ہیں انہوں نے ازمت جد پرکھ بسالے انہوں نے جہنیاں انہوں نے سنیاریاں انہوں سمجھائی کہ اے کوئی عام بندہ نہیں ہے اے کوئی راجہ ماں راجہ جاں کوئی سردار نہیں ہے اے کوئی افتاری پرش ہے کوئی ماں پرش ہے جیدے واقع جا ستیا ہے جیڑا اپنے بولا دے نال مار سکدا ہے بس بچنی کیتا بھی مار جاؤں تے سارے کبوتر تونہ سٹ کے پہ گئے انہیں اٹھ اٹھ کار پاگ بندہ نہ کرے سارے سنیارے تے جینی اٹھ اٹھ کے مار آج دے پہری پہنے لگ پہ بخش رو مار آج ماں پرشوں ساڑی پول ماف کر دےو چھمو ہو پول پرتی پول چھے اچھے مار آج سیکھ اٹھا بول بیٹھے تو اڈے نال باد کلامی کر بیٹھے ساڑی پول ماف کر دےو جاور کو پرتاپ نہ جانا آب جی دا پرتاپ نہیں جانے آب جی دی مہمہ نہیں جانی آب جانا جب باک بکھانا اون بار آئے تو اڈے کوتک بیکھ لینے تو اڈی شکتی بیکھ لی ہے تُسی ایک کو بجن دے نال ایک کبوتر مار دیتے نے سانو پروسہ ہو گیا کہ تُسی کوئی صدارن ویختی نہیں ہو تُسی اکال پرخ دی پرمیشن دی کوئی اگمی شکتی ہو مرے کبوتر دے ہو جیوائے اے ماں پرشو اون کرپا کرو اے کبوتر جی دے آپ جی دے بچن نال مار گئے نے انہا نو جندہ کر دے ہو کریں اب اگیاں اپر نہ کائے اگے نو اسی کوئی تواردی اب اگیاں نہیں کرانگے اسی کوئی کسے طرح دا نرادری وڑا بول نہیں بولانگے جو ساتھو پولو گئی ہو ماف کرو انہا کبوترانو جیوان دان بکشو ساتھ گرو جی سن بنتی کر کرپاں اچھارے سچے پادشاہ بادارشی گرو گوبن سنگھ سہب جی سنے آریاں دی بینٹی شنگ گئے دیا دے کارویچ آئے تے بچن کیتا ہے پا وہ چوگ جیو ہے سارے بارہ کہنے دے پائی چوگا پاؤ جی پہنگے انہا نو دانے پاؤ اے ہونے جی پہنگے دانے آن بکھیرن کرے جا دو ساتھ گنا دا حکم ہویا سنے آریاں نے لیا کے دانا دا چھٹا ماریا اٹھ پاراوت جیوان سرے کہنے دے سارے کبوتر اٹھ کے چوگا چوگن لگ پہ بارہ سیب جی کرگی تر پاس چارہ پر تک جو جیو اے نو اور دی ساری دنیا جاڑن دی ہے وہ تھو دے لوگ ہن بھی من دے ہاں ساتھ سنگے جی آج کال ساڑے میں جی کئی پر آؤ کہنے دے جی کرا بات ہن دی کوئی نہیں جیے کرا بات کیر ہن دی ہے یہ ساریاں گلا انہا لوکانے سمجھنواڑیاں نہیں کرا بات کیر ہن دی ہے جو رابدہ شریک بڑھن کے وخائی ہوتے ہیں وہ کیر ہن دی ہے پر جتھے ناس تک بندے نو رابدہ پرمان دینا ہومے بھی آ کال پرکتی شکتی ہے وہ تھے کیر نہیں ہن دی وہ تھے کرپہ ہن دی ہے اکھو سری واہ کیر ہن دی ہے جو رابدہ شریک بڑھن کے بھی میں وہ پرماتمہ مارے گا دے میں جواواں گا پرماتمہ یہ کرے گا دے میں وڑنی دیاں گا وہ کیر ہن دی ہے تو جدو کوئی ناستک مورک بندہ سمجھ دا ہی نہیں ہو نو پرویشر دا پرمان دینا پہ جاوے جو میں گرونارک دیو صاحب پاتشاہ جی نے ویکھیا بھی جے گیان نار سمجھان لگ گئے انہا نو مکہ سارے پاس سے نجر نہیں آوڑا گلنا نار تھوڑا ہوں سمجھ روالے سی گے پھر انہا نو مارا چمت کار کو نمشکار ہوں دی آنکھوں ساتھ نہ آو سی پھر یا مکہ کلا دکھا رہی وہ اپنی بڑیائی واسطے نہیں کیتا اور اب دے شریک بند واسطے نہیں کیتا وہ ناستک لوکاں دے کرپا کیتیا کھو ساتھ نہ ہو پھر کبوتر مار بھی دیتے نے بچن نار تے کبوتر جوا بھی دیتے نے تے سارے شہر دے وہ لوگ پاتشاہ دے چلنی پہ گئے نے تے کبوتر چون چون کے آپ کو اپنا چون کا کھان لگے نے ہیر ہیر سگرے بسمامیں بیک بیک کے سارے حیران ہو رہے نے سکھ کے پیرن تے جو مریو جڑا کبوتر شہر دے پیر تھے نے آ کے مریا سی سو نہ جیو رہیو تار پریو وہ جندہ نہیں ہویا باپ کی سارے جندے ہو گئے جڑے پاتشاہ نے اپنے بچن نار مارے سن وہ جندہ ہو گئے پر جڑا شہر دے پیر تھے نے آ کے مریا سی وہ سر جیت نہیں ہویا جس کو دیکھت بہر بچارے وہ دے والو بے کہ وہ بندے کہیں لگے اس پر کیوں نہ کرپا نہیں جتارے ماہ راج تُسی سارے کبوتر جندے کارتے نے انہیں بچارے تے کرپا نہیں کیتی انہوں کیوں نہیں جندہ کیتا سنگھ دے نپی کہہ اسے جوا ہو ماہ راج کہہ دے پائی یہ پرمیشر دے حکم چی مریا آسی اپنے حکم نار جڑے مارے سی جواں دے اکھو ساتھنا شریف آگیا سنگھ کہہ دے ماہ راج تُسی دے پرمیشر ہو تُسی آب ہی مار وادے ہو تے آب ہی جواں وادے ہو پایا ہے لے کر سکھن تساہ اگیرے سکھنے جدو اُدھے کے دانے کھلانے ہن مون باجری جبہ بکھیرے جدو باجرا موٹ اُدھے اسامنے بکھیڑے ہن اُدھ جیوہ حیرت بسمائے لیڑا پیرتھ لے آکے مر گیا سی اوہ بھی جندہ ہو گیا بولے سو نحار مار کی اکار اوہ بھی سو جیت ہو گیا تے سب بے کے حیران ہو گئے لے آئے اُپایا نسی سے نوائے تے سارے شہر تے سنے آرے تے جینی تے ہندو سارے آکے نا پیٹا مار آکھ راکھ راکے مطا ٹے کر لائے مار آئے کہ ساڑے پیٹ تا رب آ گیا ساڑے شہر تب کو آنا آگے یہ تب بڑی شردہ نار نور دی دنیا نور دی جنتا گروہ پادشاہ تے درشن کرن لگی ہے شیری گروہ سجاست سنیو ہم جیسے اے سچے پادشاہ جی اسی تو آٹی میں میں سنی سی بھی گروہ نانک دی گدی جب بڑی شکتی ہے سب تے وڈا ساتھ گروہ نانک جن کا لگاکھی میری یہ سنیا سی بھی جیسا ساتھ گروہ سنی دا تیسو ہی میں ڈیٹھ مارا جیسا سنیا سی تیسا ہی دیکھیا ہے درشن کریوں آپ کو تیسے جو آپ جی بارے سنیا سی بھی بڑے مہا پر تاپی ہانا ویسا ہی آپ جی دے درشن ہوئے ہانا دوے کری ٹھہرے گرتہ ہانا تو او تھے دو کڑیاں لکے ہاں چبوت رہتے ساتھ گروہ جی کوتک کیتا ہے کبوتر مار کے جوائے ہاں ان گمنے بزار بڑ جہاں پھر کوڑیاں دے چڑے نشانہ نگاریاں نار بڑی شان دے نار سری گروہ گوبندھ سنگھ صاحب جی بجار مچ گئے ہاں بڑے تنار بنک بیوہارو بڑے بڑے ہوتھے بپاری بیٹھے نے تنار بیٹھے نے بڑیاں بڑیاں دکانہ بھائیاں ہوئیاں نے ہاتھن میں تنار امبارو کہن دے دکانہ دے بے جو سونے دے گینے پھئے ہاں سونے دیاں بورا پھئیاں ہاں کتے ہیرے ویک رہے نے کتے سونہ ویک رہا ہے بڑا بڑا سنیاریاں نا بجار ہے گرتی کہاں رجتپن کیری ہزارہ لکھا رپئیاں سامنے شیشیاں میں جلال آگے رکھیاں ہوئے ہیں دو میں پاسے کتے سونے آرے گینے کاڑ رہے نے کتے کوئی سونے ہوتے کاری گری کار رہے نے اس طرح بجار دے بے جو سونے را کوئی انت نہیں ہے ایدھر بھی سونے لیاں دکانہ نے ایدھر بھی سونے لیاں دکانہ نے بجار دے بے جو باجہ وارے پادشاہ نیلے کو اڑے دے سوار ہوگے جا رہے نے مکبہ بہو پروال کو ہی کتے بوتیاں دے گچھے لڑک دے نے کتے پروال کتے نیلم کتے کتے پخراج کتے پنے کتے سبزے کتے ہیرے پہنے موہرہ ندیک اناند کو دارا سونے دیاں موہرہ ویہ کے مہاراج سچے پادشاہ اناند میں جا گئے کھڑ گئے سنگھ سنگھ سنائے بچارہ تے موجھ میں جا کے خال سے نو سڑا کے بچن چھڑ دینے بچن پاس ساہی دسمی تے دسمی پاس ساہی دا بچن ہے جیڑا سو ساکھی ویچھے تے پاہی سیوا داستیاں پرچیاں آتے آدھے گھور پرانے گرن تھا ویچھ بھی اوندہ ہے نوہر گرو کی موہر نوہر شہر دا نام ہے نوہر گرو کی موہر موہر پہیاں نے دوے پاسے بجارت انہوں نے بیت کے کہہ رہے ہیں نوہر دے ویچھ گرو دیاں موہر جنہاں تے نگاہ پہ گئی ہیں گرو دی اوہر موہر گرو دیاں ہو گئی ہیں نے سنگھ آویں گے جب لوٹیں گے سنگھ آویں گے جب لوٹیں گے جدو سنگھ آوڑ گے ادھو لوٹن گے اے بچن مارا دسمی پاس شاہ نے نوہر شہر دے پرتیق کر دستا ہے جنہاں تے نوہر گرو کی موہر سنگھ آویں گے جب لوٹیں گے تے میرے پر کہہ دے مارا ہنہیں حکم دے دے ہو لالی مکفہ مارا کہہ دے نہیں آجے نہیں سنگھ آویں گے جب جنہاں خال سے آوے گا ادھو لوٹیں گے سو سا سنگھ جی اے ٹھارہ سو گیارہ بکرمی تے ستارہ سو چرنجا عیسویں اے او سما بندہ جدو نواب کپور سنگھ جی جتے دارسان بابا جرسہ سنگھ جی جتے دارسان اے او سما جدو میر بنو دا راج ختم ہویا سی تے بجاب دے ویچوں سنگھ جیڑے نے او دو در دکھن والے بکہ نیر والے راجستان والے بھی گئے سی اس بیڑے کہیں دے خال سے نو مایا دی بڑی تھوڑ آگئی سی خرچے مک گئے سان بچے بھی نار سان پروار بھی نار سان کوڑے پکھے مردے سان تے بہت زیادہ خال سے دل پریشان سی گا جدو نور پہنچے تے اوٹھے پھر بچن مارا آج دا دس میں پاس شارج پر پرگٹ ہو گیا چھاڑی سال بعد جوتھی جوس مان تو کہہ دے سنگھا نے نور پتے کر لیا سو اے بچن مارا کہہ دے نور گرو کی مور سنگھ آویں گے جب لوٹیں گے ہاں جی اس طرح کہہ کے سارے نگر کے پھر دے موجان دے نار پانچ شاہ سارے شہر دی سیر کیتی ہے انہوں چین تلائی بھی کہہ دے شام تلائی بھی کہہ دے شام تلائی بھی کہہ دے تلاب ایک بڑا بٹا ہونتا ہو بہت خرام ہویا بہت کٹ کا نب پیدا ہویا ہے گرو کا ارواڑیا نے چھوٹا جہا سروبر بکھرا بنا لیا ہے پر جیڑی بڑی تلائی ہے وہ دی صفائی ہونواری ہے سرکارہ تیانی دندیاں اتھونی ہیں وہ چین تلائی جڑا سروبر ہے جہاں وہ جگہ ہے اتھے ساتھ گرو کل کی تارجیدہ پڑا ہویا ہے جہاں اتھرین اس بسن گسائی جتھے راد رینڈ نئی مارا جی نے ڈیرہ کیتا ہے ساری پوجھ نے کھان پان کیتا لنگر پرشادہ شکیہ ہے سپت جتھا سکھ رات گزاری سکھنا رات گزاری ہے سارے سنگھا نے ساتھ گرو جی نے لوٹن بچن جو گرو جو پر نہیں ہو جو مارا ج نے بچن کیتا کبھی جی لکھتے ہیں ابھی سنگی ہاں ہنگے جب لوٹیں گے جنہوں سنگھ آنگے دیودھوں سے لوٹنگے پوریڑا بچن ساتھ گرو جی نے کیتا سی کبھی سنگھ سنگھ صاحب جی کہہ دے وہ بورا ہویا اسی اس طرح بجرگا تو سنگھا تو پرانیا تو سنگھا ہے برک اٹھارہ سین روح اکادش سارہ سو گیارہ بکرمی سارہ سو گیارہ بکرمی تے ساتھ سنگھا جی ستارہ سو چورنجا عیسمی دا سما بڑھدا ہے پانتھ خالسا گمنیوں بربس ادھو پنجاب جی سنگھا دے سرہ دے مول پین دے ساتھ ادھو پنجاب دی سرکار کہندی سی سرپن ہو میں جس کے کیس رینڈ دا دے وہ اپنے دیس جی دے سرپے داڑی کیس پنجاب جنی رینڈ دےنا ادھو سنگھا دے دال خالسا جی بکا نیر بڑھدا جاوڑ تے جائے پور جوڈ پور ادھو دے پور چتاوڑ گاڑ دے لاکیاں جا نکل جاندے ساتھ بڑے اوکھے سامنے جہو جا برطارہ بڑھنا ہوتا ہی گجارہ کار لینا کتے راجیاں نال جنگ کر لینا اونا تو رسنا بسنا کھو لے لیاں کتے رسنا کوڑوں پیار نال جرانے لے 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 کسی نے شردہ نہ دے دینے اس طرح سنگھ ٹیم کھٹ دے رہی ہے اوہ سمجھ جدو خالسا ادھر گیا ہے چورو پرکی سن پٹ مایا سنگھا نو پتا لگا بھی چورو جڑا ہے نا نور دے لاکے چورو شہر ہے راجستان بیچے چورو دے بیچے کہنے بڑی مایا ہے بہت کھجانے ہاں نا برند کھال سے کو دالتا آیا اوہ شروع نو لٹڑ واسدے کھال سے دا دال چلیا سی پہنچے نکٹ سنی سب بات جدو اوہ دے لاکے پہنچے اوہتھے پتا لگا باری کھارا پیو نہ جات کہنے چورو دے پانی بڑا کھارا ہے جو اوہتھے جاوانگے دے پانی پی کے مر جاوانگے جے پی میں لانگا ہے نا تسارا جڑا کوئی چورو دا پانی کھارا پانی پی لوے پردیش سی بندہ انہوں سیٹ نہیں بیندہ چونکہ ہر ایک پینڈ دا ہر ایک شہر دا ہر ایک لاکے دا پانی ہر بندے انہوں پیٹ نہیں بیندہ ہوندہ وہ پانی کھارا ہے تے پیندیاں سار مرود لا دیندہ دست لگ جاندے دے حیجہ ہو جاندہ تے کہیاں دی جان چلی جاندی ہے بھوت جاتمان اب بیمارہ بندے بیمار ہو جاندے دے سریر نڈال ہو جاندے دے جاوانگے جنگ لڑا گے پانی دا اتھو دا پینہ پوے گا جنہوں اتھو دا پانی پی مانگے بیمار ہو جانگے اتھو دا پانی پی کے کہتے شہر دے بار ہو جا پانی ہے کہتے چرو دا پانی پیتا نہیں جا سکتا نیرا بیماری دا کار ہے ان کے ہٹے ہو خالسہ بلی بلی خالسے نے بیکیا بھی ہوتھے پینترہ ٹھیک نہیں رہنا پانی تو بنا تب اکھی ہوگی جانگ لڑنا اکثر پانی پینا پینا ہے جب دو چار دن ہوتھے رہے لڑائی دے بیمار ہو جانگے اس کوڑے بھی بیمار ہو جانگے پھر تا جنگ نہیں لڑ سکا گے اس کر کے خالسے نے پینترہ بدل لیا انہ نے چرو والوں موڑ لیا چھوچے چلائیں بات نہ پھلیں پھر کہتے اینی دور آئے سی ان خالی آتھ جائیے شکار نہ کھڑیے کوئی کوئی نہ کوئی تا مورچہ بار کے چلیے ایک آلچنگی نہیں بھی خالسہ آوے تھے خالی آتھ موڑ جاوے ان نوہر کو دال چلی آئیو کہتے چرو وال نہیں گئے تھے نوہر وال موڑ موڑ کر لیا تے او نور جس میں پاہشا بجل کر گئے زیوی نور گروہ پی مور سے گیا ہوئیں گے جب لوٹیں گے وہ پھر کڑا ورت گئی آگے نور جو خالسے نے جنگ مچا دیتا ہلا کر کے نور دے بچ بڑھ گئے تے سنیا ریا نا بجار نوٹ لیا بہت سارے کھجانے اتھو خالسے دے ہاتھ لگے اتھو ترپت ہوئے تہتے چلے آئے اتھو ترپت ہو کے پھر چلے پا کے پجاب نو واپس آگے مالوے والنو اتھو دے پیسے نا اور بہت کوڑے خریدے بابا جسہ سنگ جی علو وار یہ نے ہجارہ کروڑے ہور خریدے تے سنگھ آنو ریزی یسول تے سیدارا اور کئی تھا وہ سماملے ناڑے سردار بھن کے پاوز اپنے ناڑ ہو اور فوجان جوڑ نہیں ہے جس کس سارے چاڑ رہے ہوجانے چھنگے کوڑے خریدے لے دا سنگانو بند دا سنگھدے ناڑی لڑ جاندے سنگھدے مطلب رہی بھرچ وحسل بند جاندے سنگ دے سنگھدے ناڑی بھرچ ضرورد سو خار سے دا دالنا ودیا اس نور دی مایا دے نار بہت سارے کھوڑے کھری دے لئے درام دا ترکل مار دے ترکاں دے بہت سارے قلعے سنگھانے پھتے کر لے کہو گرو کو تاب سپ لیو اس میرے سری گرو گوبن سنگھ سے ہم کل گی تار جی دے باگ سپ لے ہوئے جیڑے انہاں نے نور دے پرتی کی تے سن مارات جی دے جوتی جوس مار تو لگ پک چھاڑی سال بعد دا یہ واقعہ ہے کبھی سندوق سنگھ ساہیب جی کہن دے بجرگ سنگھا تو اسی سنیا جیڑے سنگھ نور دے جنگ بچ بھی گئے نے جنا سنگھا نے وہ سما ویکھیا ہے گرو ساپ دے بچن چیتے کر دے دے پوک سڑاندے اندھے نے بھی ایدا سی ویکھیا سی جدو سنگھا نے جا کے نور پتے کی تی سی چھین تلائی میرا پائے سری کل کی تار جی ماراج نے اپنا ڈیرا چھین تلائی جتھے او آج کل طلاب ہے او تھے گردوارہ صاحب ہے او تھے ڈیرا رکھے آنے سادگرو جی او تھے چھین تلائی رات رہے ہاں نا رات ہوتے تار سوچشنانہ سویرے سوچشنان کر کے امرت بھیڑے ہی تیار پر تیار ہوئے نا اوڑے دے چھن کے سا سنگھ جی او تھوں چالے پائے نے سوہاوہ صاحب اپا انہوں سوہاوہ صاحب کہنے ہیں پر او دردی بولی جنہوں سے ہیوا کہنے ہیں وہ شہر ہے او دے والا چالے پائے نے او تھوں سا سنگھ جی لاغپا گھوس چاڑی یا کلومیٹر پہ ہی جاندہ ہے وہ سوہاوہ صاحب راستے بیچے ایک گردوارہ ہون ایک بابا آتما سنگھ جی نیہانگ سنگھ جی ماں پورشہان بڑے جپی تپی تے صدقی سے کھانا انہوں نے بڑا سندر گردوارہ تیار کیتا ہے او دا نام ہے سارنا دی ٹیری ٹانی وہ تھے کہیں دے بھی سادگرو جی نے لنگر شاکیا سے گردوارہ لنگر صاحب او دا نام ہے او تھوں سندگیانی گرد بچن سنگھ جی خال سا پھنڈ رہا گھاڑے نور تو کہیں دے ابھی انیس سو سٹھ دے ویچ پیدل جتے سمیرس کو آواز آب کثا کرنے گئے ساں او سنگھ نے سانو بچن سنائے کہہ دے تو ماں پورشہ کیونکہ بسا بسا دے جاندیاں نہیں سی ریتا اٹھتا ہون بھی چھوٹی کی شڑکا ہے تے او سیماں نے ستر سال پہلا ماں پورشہ کہہ دے پیدل جتا لے کے پہلا نور کثا کیتی پھر او تھوں چاڑی بجا میر پیدل گئے سو آواز آب اتھے درشن کیتے اتھے رہے کچھ سماں کثا کیتی سو اے اسندھن مہاراج جی نے نور تو چال لے پائے ہاں نا او س اچھ دا سہنچی ناتھ او تھوں اٹھا آٹھ کو دے اتھارا کو دے اتھے کہے دے مہاراج نگر پادرہ اترے جائے پادرہ شہر ہے پادرے گئے رہے پر پادرے کہیں دے گردوارہ نہیں بڑھے آجے تاہی کیوں کہ وہ درشن کے ساتھ سنگلی بہت سو آئے ہیں کئی پیڑھ اور بھی وہ بابا آتمہ سنگی نسانوں درشن نے کہہ دے اتھے گروہ مہاراج گئے رہے پندہ وڑھے جاندے بھی نہیں پر انہوں نے سکھی دی لگن نہیں ہے اس کار کے گردوارے اتھے نہیں پڑھے ہوئے پر جے سبا آئے گا او گروہ مہاراج اتھے سکھی دی شردہ پیدا کرنگے تے او گروہ کا عربی جڑے ہاں ساتھ سنگل جی بڑھ جاندے کبھی پاہی سنت اوک سنگل جی دی میند ویکھو خالصہ جی آج کال تے گھڑیاں کارا ہاں تے اس ہیوں تر جائی دا نا باس ہو جاندی یا گھڑیاں گھڑی میں کی تو میں کی گھڑی جی بہ کے جائی دا پھر بھی تھک جائی دا تے او پادشاہ کوڑیاں تے گئے نے تے کبھی سنت اوک سنگل جی پچھے جا جا کے اونا تھا وہاں لب کے لکھیا تے آج ساتھ گنا دا سو کہیں دے پادرے پہنچے ہاں مہاراج جی شرمت وہیر پہنچیو آئے کوٹ پچھے تھارا گودہ پیڑا تے کر کے سفر بھی سارا تے کر کے وہیر آیا ہے تیڑ دانا گن دیر نہاری ایتھے کوڑیاں نو سا سنگل جی کا پٹھا پایا ہے سنگلے لنگر پکا کے شکیاں ہے سارے کوڑیاں دا بل دا دا ایتھے تھوڑا جد آرام دو آیاں نا دی تھکاور دور کیتی ہے کہہ دے کیوں تے مٹھا ساتھ گردی مشرمت گان جانا مہاراج نے سنگھا انو چھکایا ہے جننے بھی نار سی گے جات رو مہاراج دی بیردے میں جتے گرو کی فوج سی گی نا وہ تھے ساتھ سنگل جی کئی پریمی گرو دے پیارے مستانے دوانے ساتھو سنت بھی تنے جا رہے تھے کئی وہ دا گریب لوگ بھی مہاراج نہ تلپے دے سی بھی نہ دے نار دا ہے کہ ساڑا لوگ پر لوگ صدر جائے گا اس طرح مہاراج سب نو اکو جائی نا کیوں ہوتے شکر ملا آکے نا سارے نو چھکایا بھی تھکا تھک کے آئے ہاں نا دیکھ تیار ہوئی برتائے بلو کا لنگر تیار ہویا کھلا لنگر مہاراج نے اس پادرے نگر چبرتایا اتھو دے لوگ کا نو بھی چھکایا جیڑے وہ شہر تھے رہے نارے سی کیونکہ مہاراج دا لنگر کسے واسطے بندنی نہ ہوندہ کسے نو کہہ نہیں سکتے بھی توں ایتھے کیوں ہاں بھائی کتھے جیڑا بھی آوے انہوں لنگر شکایدہ ہے سادگرو جی نے سب نو لنگر شکایا ہے کان پان کر سب ترپت آئے کان پان کر کے سارے ترپت ہوئے حال سوپت ہوئے کا شرم دبارہ سو کے رات نو سارے نے سوکھناڑ ارام کیتا ہے پھر اگلے دن سویرے ہی تیاری کیتی ہے پارم سنگھ اور ترم سنگھ دوئے پائی پارم سنگھ جی پائی ترم سنگھ جی جو پائی روپے کے ہاں یہ پائی روپہ پینڈوئی ہے تے پائی روپہ ایک گرو کا سکھ ہویا ہے شے میں پاتشاہ دے بچہ نارو دا جن ہویا سی تے شے میں پاتشاہ دی ہو دے تے بڑی بکشش ہوئی سی سو پائی روپے ترخان دی اولاد ہن پارم سنگھ تے ترم سنگھ دوئے پر آو ایک سیوہ کو پرام پرساند ہوئے اوہ ساتھ سنگھ جی کی سیوہ کر دے جنی بھی سیوہ میرے دوڑ دوڑ کے کر دے پر جے مہاراج نے جا کے منجے تے بیٹھنا ہندہ سی جتے پڑا کرنا ہندہ سی اپنے کوڑے پہ جا کے پہلا کنٹہ اتھے پہنچ جانا جا کے نوہ منجہ تیار کرنا اتھے بشاہی بھی ساتھ گروہ ہندیاں سار منجے تے بیٹھ جانا انہا دیے سیوہ بیٹھ کے کل کی تارجی بڑے پرسان ہندے ہندہ پہنچا ہے پاک تے پورا بجائے پہلا ہی جا کے مہاراج تو پڑا کر لیں دے جتے مہاراج نے جانا ہندہ ہے نمو مالچ نے تلیت بنائے تے نمو پلگا بنا لیں دے ساتھ گروہ دے واسدے دوئے تو رنگ بخشے ہتھیار مہاراج نے دو کوڑے دیتے تے شہستر دیتے سار اپنے گر بخشش لینس کار پہار گروہ صاحب دی جڑی بخش سینہ وہ انہیں بڑے ستکار نن لے لیں مہاراج تو کوڑے بھی لے لیں شہستر بھی لے لیں مہاراج تو اگے اگے دوڑ دے سان اس دن شرمت ساتھ کو جانے اس دنے جان کے بھی سارا ساتھ تھکیا ہویا ہے سارے سیخ بھی تھکے ہوئے نے کوڑے بھی تھکے ہوئے نے علب مجل کر اترے جائے ساتھ گروہ جی دور نہیں گئے بھی سفر کر کے سنگ تھک گئی ہے تھوڑے نیڑے پڑا کر لوں بھرہ نیڑے ہی جا اترے ہاں ساتھ گروہ جڑا پینڈا آیا ہے وہ تھے پڑا پڑا سارے آیا ہے نام سوہیوہ تس کو جانے وہ دا نام سوہیوہ بھی ہے تے آج کال پانتھ بے چونسو آواز آب کہنے سوہیوہ وہ جگہ دا نام ہے وہ شہر ہے ساس سنگتی شہرے پجاب مہاراجہ رنجیس سنگ جی دے راج بے چھ وہ تھوڑے سنگا نے جا کے پینٹی کتی لہور دے بے چھ کہ مہاراجہ صاحب کالگیتار جی دے اسٹھان دے سیوہ کرانی ہے مہاراجہ رنجی سے بیعت مایا دے کپھے پیجے سوہیوہ صاحب دا گردوار آبنا نے بڑایا تو سوہیوہ صاحب جو سوہیوہ صاحب جو اسٹھان ہے پتریوں ڈیرہ صاحب ہوں آن وہ تھے کل کی تار پاس شادی چھوڑی آ پہی ہے ساتھ گروہ جانتھ نے آ کے کمر کسا کھولیا ہے پرم سنگھ تب لے ہتیار وہ جگہ پائی پرم سنگھ سی روپے کا وہ شہر ستر گروہ صاحب دے لے کے بند پلے سر لینے تار وہ بند کے دے سیرتے رکھے ہوئے لے کے آ رہا ہے پورن کو مہت مہت دورائے تے کوڑے دی واگ پھڑی تے ناہ توڑ دا آ رہا ہے نہ چڑھے کو چتلل چائے ہاں کوڑے تے نہیں چڑھے آ پرم سنگھ تے شہر ستر گاترے نہیں پائے گر بکشش اتنبہ ہو جانی کیوں نہیں پائے شہر ستر گاترے کیوں نہیں چڑھے ہاں کوڑے تے یہ شہر ساتھ گروہ دی بکشش ہے گاترے پا کے کسے بیت بھی نہ ہو بھی یہ کوڑا ساتھ گروہ دی بکشش ہے یہ دے اٹھے نہیں چڑھنا سکھ دی شردہ دا ساتھ سنگھے جی کوئی انتنی ہندہ شرد کو شردیا عرد کو عردیا مہرہ نے باڑی جلے کیا بھی جنو ارادنا نا پرمیشر نو جے اراد لوے کوئی جے پرمیشر تے گروہ تے شردہ کر لوے کوئی ہو دا بیڑا پار ہے تو شردہ وہاں پاہی پاڑم سنگھ جی کوڑے تے نہیں چڑھے تے شہر ستر انہ نے اپنے سیزتے راکھ لے اپنے کوڑا ساتھ لیا پاہی پرم سنگھ نو ہو جو اے کیا کی نسکارے تے مہاراج نے اپنے کوڑا ساتھ لیا پاہی پرم سنگھ نو ہو جو اے کیا کیا کی نسکارے تے مہاراج کہیں دے پرمسائی کی کیتا ہے ہے اے نہ چڑھے اپنے شہستر سجائے کوڑے تے کیوں نہیں چڑھے آیا تے شہستر گاتھ رے کیوں نہیں سجائے سر تارکار میں ہیں گہ کر لیا اے کوڑا کوڑے تی باغ پڑی آنا ہے تے سر تے شہستر چکی آنا ہے کھید چلن کو جان سو دینے سو تم نہیں نوارن کی نے اے تو اپنی سکاوٹ ہور بدا لیا ہے ہور اپنا کام بدا لیا ہے اے کارن کیا دے ہو بتائی اے نہ کی کارن ہے پاہی پرم سنگھ دا سجرا ہاتھ جوڑ تن دوہن سنائی پاہی پرم سنگھ جی پاہی ترم سنگھ جی ہاتھ جوڑ کے کہیں دے ہاں نا راور کی بکشش کو عدب اے مہران اے آپ جی دیا بکششا ہاں نا آپ جی نے کرپا کر کے کوڑا میں نو بکشیا ہے اے شہستر آپ جی نے بکشے ہاں آپ جی دیا بکششا دا عدب کرنا چاہی دا ہے انہ دے اتنی سوار ہونا چاہی دا اے سوچ کے سادگرو جی میں کوڑے تے نہیں بیٹھا جی نہ کر رہا ہے ہم کو بات گزب جی اسی آپ جی دیا بکششا دا صدقار نہ کریے تا ساٹے تے بڑا گزب گجرے گا سچے پاتشاہ کالیبان نے حق ہمیشہ با عدب جنہ نے رب نو ملنا ہے انہ دا سر چکیا ہی رہنا چاہی دا ہے وہ گرو دے اکے عدب ناڑی رہن تاں پڑا ہوندہ ہے پوجنی ہے ہم دن کو جانے ہاں سی اونا نو مہاراج آپ دے شہسترہ نو آپ جی نے کوڑے نو کوجنی کی سمجھ دے ہاں مستق ٹیک ہے تم سامجہ مانے شہسترہ نو گرو پیر جان کے مطح ٹیک دے ہاں آپ جی نے بھی بانیچ فرمایا آسکر پان کھنڈوں کھڑ گا تبک تبر آر تیر سیپسرو ہی سہتھی یہ ہمارے پیر سن پرسان ہوئے گرو اچارا یہ سن کے کل گی تار پڑے پرسان ہوئے دے پائی پرم سنگ جی تارم سنگ نو کہن لگے تومری جی ہوا ہی خاگتارا بجن دتا شیرباد دتا کہن لگے تو آڈی جی بھی خندے ری تار ہیں تو آڈی تلوار نانو تو آڈی رسنا دے بول تکھے گھونگے جو کسے نو ور دے دے ہوگے وہ ور پورا ہوئے گا جو سراب دے دے ہوگے وہ سراب پورا ہوئے گا جتھے کوئی تو آڈی رسنا تو بچن نکلنگے آید تے تورن کر پارا وہ تلوار نانو بھی تکھے ہونگے تے تشمن دے وچوں دی لنگ جانگے تیم بار جی کر یکسن مانا اس طرح سری کرگی تار جی نے پاہی پرم سنگ جی پاہی ترم سنگ جی نو بھر دتا تے انہانا سنمان کیتا ہے نکٹ بٹھائے کرپا ندانا اب مہاراج صاحب سچے پادشاہ سری گروہ گوبین سنگ جی نے اپنے کول بٹھا کے کرپا کیتی ہے تہاں جانڈ ایک سنمکھ کھڑے ہو جی تھے مہاراج بیٹھے نے اتھیک جانڈ دا ترخت کھڑا سی تیس میں ہے چالدال ایک لاغ پرے ہو مہاراج سچے پادشاہ بیٹھے نے دے کمر کا سا کھولیا سنگھا نے ٹلہ کار دتا مہاراج آپ نہیں کھولیا سنگھا نے کہے دے کمر کا سا مہاراج دا ٹلہ کیتا دے کمر کسے بچوں ڈیڑھ گیٹھ دا سپوڑیا نکڑ کے پھٹا پھٹا جانڈ دے چڑھ گئے سنگھ ڈر گئے مہاراج یہ کی آپ جی دے کمر کسے تے سپوڑیا کتھو آ گیا مہاراج کہہ دے تُسی چھتھی کھول دیتا ہاں سی مالوے دیش دا جنگل دیش دا کال بن کے لیا ایسی بھی دور جا کے چھڑا گئے تُسی نیڑے ہی آسل واہ دیتے دے سا سکے دی بچھنڈے دے علاقے جہریالی یا تے سویوے دے علاقے جا کے دیکھ لو اجے بھی دیتا ہاں ادھرو جڑے راجستانی لوگ نے وہاں دے اندے پنجاب میں چکے دے کال پہ گیا سانو روٹی دےو ایسی آپ دیکھے ہر سال وہاں دے سی بانگرو تے روٹی آٹا مانکل جاندے سی پنجاب دے پھٹا جو اے انیس سو نبی ایسی پیاسی نبی پچانویں دو یار تک تھا بہت دیکھے پنجاب ہون بھی کدھی کدھی ہوتھے جہاں وہ کال پہندا وہاں جاندے ہیں کہہ دے مہاراج نسوے پادشاہ کہہ دے سنگھو تسی کال نیڑی شڑ دیتا پرم سنگھ جاندتے چڑھ کے ویک ہوتے جرا جہاں جہاں اوپر چڑھ کے ویک ہیاں اولوکت پرام باک بکھانا بھائی پرم سنگھ درم سنگھ ہوتے گئے تے کہہ دے مہاراج کہہ دے ویک کی ہے تو کہہ دے جی کچھ نہیں دی سدا مہاراج کہہ دے تاتیں ہندہ بھیک بھمان ہے اوٹھے وہ کہہ دے مہاراج ہاں ایک پپڑ دا چھوٹا جا کرومل نکلی ہے یہ جو پپڑ دے درکھت نوں پارت دے ویجے بھمان کہہ دے رویک بھمان جی کہہ دے کیونکہ دے دنے بھی آکسیجن دیں دے رات نوں بھی آکسیجن دیں دے وہ پویتر ماندے نے کوئی پپڑ دا درکھت کٹنا پاپ مندے کہیں دے مارک جانڈ دے اتھے پٹ پڑ اور پٹ پڑ دے خاصیتیں ہیں پیدہ لاؤ بیج نہیں لگتا ہوا بیج لاؤ گے بیجو نہیں اگتا انہوں کوئی جانور کھائے گا تے کھا کے کسے درکتے بیٹھ کرے گا وہ دا بیج اتھے اگے گا جا کسے کند چکے گا جتے کھا کے بیٹھ کرے گا وہ دے تو بیج اگے گا تو وہ اتھے ترکھتے جانڈ دے ترکھتے اتھے پپڑ چھوٹا جیا ان ویگ کے دسویں پادشاہ بچن کیتا ہے مارک کہتے جدو اے بامڑ رنگڑ نو کھا جے گا جانڈ نو رنگڑ کیا ہوتے تے پپڑ نو بامڑ کیا ہے کہتے جدو بامڑ رنگڑ نو کھا جے گا جانئے پپڑ واد جائے گا تے جانڈ سماپت ہو جے گا کو پپڑ دے پپڑ دے ترکھتے آلے دوالے پھائیل دا جانit پھائیل دا جاند دے دواجے درکھتے نو کھا جاندہ کہتے جدو اے پپڑ اے سا جانڈ نو کھا جائے گا پپڑ ہی رہ جائے گا ترے جانڈ کو لے دبائی جدو جانڈ نو دھلے دبائی گا پپڑ ساپ دی شتے گو پر لے چھائی سارے پاسے پپڑ ہی پپڑ ہو جے گا جانڈ نہیں رہے گا تب ہے خالصہ ودہ ہمارا انہوں ساٹھا خالصہ سارے سنسار جو جے گا ترتی جتے تک انہوں تک سنگ سنگی سنگ ہو جانگے اکال یہ اکال پونجے گا مالائی کہنے سگل جگت میں خالصہ پنت بجے ساری اس رشتی جو خالصہ پنت بدے گا انہوں بدے گا جنہوں اس پپڑنوں اس جانڈنوں کھا جے گا سا سنگے جی ہن جا کے ترشن کر کے آؤ جانڈنا کوئی نشان نہیں دیا انہیں ساری بھی جگہ جانڈ دی نجل نہیں ہوں دی پپڑی پپڑ ہو گیا سارے پاسے آج دنیا دے ویچ نیوزی لینڈ تو لے کے امریکہ تک خالصہ دے نشان چول رہے نے خالصہ دے لنگر چل رہے نے خالصہ دا پرتاب پھیل رہا ہے یہ دسمے پاس شاہ مارے گروہ گھو بین سنگھ صاحب جیدے بجنہان کہہ دے جدو اے پپڑ پھیل جائے گا جانڈ سماپت ہو جائے گا ادھو ساری دنیا دے ویچ خالصہ دے نشان چول جانگے گڑلی چلا ہے ترک کو مارا کہہ دے جدے ترک نے نا وہ گڑیاں پارا آکے سنگھا دے چرناج پہ جانگے پاپ سمرپن ہو جانگے سنت خالصے ٹیکیو ماتھا ساتھ گروہ جی دے اے بجن سن کے خالصے میں مارا آج دے چرناج متھا ٹیکیا سچے پارشاہ آپ جی دیا آپ جی ہی جان دے ہو تان تان تم شری گروہ نا تھا مارا آج کہہ دے ہون تا خالصہ جے گوڑے چل پا رڈ کے رڈ رہا ہے بچہ ہے جے خالصہ ادھو خالصہ جوان ہو جے گا سو خالصے تا ساری سنگھ جی ہون جوانی تا سما آیا جوانی چڑ رہا ہے خالصہ ادھو خالصہ بچپن دے کھیڑ چو نکڑیا ہے مارا آج سچے پارشاہ ساری دنیا دے بیٹی خالصے دا بولوالا کرنگے اے بجن سنگھا نے کہے تان تان تم شری گروہ نا تھا اے کرگی تارجی آپ تان ہو تان تان لوگن کے راجہ دشتر دہا قریب بنواجہ ایسے با بری سور بیر جو دے دیکھ دے تانی شری گروہ گوبن سنگھ صاحب جی اپنے خالصے نو کنے وارد تے ہن کنیاں بخشاں کیتیاں ہن خالصہ جی اے مہمہ کین تو باری ہے سچے پاتھ سے ہمارا آج کرپا کرن اسی اپنے ساتھ گروہ جی دے پہا میں چلیئے بانی بانے دے تارنی ہوئیے اور گروہ سکھی دی مرجادہ گروہ کا سیکھ سیکھنو ویک کے پرسان ہوئے اے ساو تو بٹی ساتھ سنگھ جی ضرورت ہے بی جدو بھی سنگ سنگھ نو ملے سامنے اے دیکھے بھی کلی در پاسچا جی دا اس روپ آ گیا ہے انہاں نو فتے بلانی ہیں جدو اسی سنگھ نو بے کے متھے تیوڑی پانے ہیں تا گروہ ساپ دے خوشیاں نہیں مل دی ہیں ایسا حکم اے مال آئی دا کہتے جدو سنگھ سنگھ نو ملے گاجی کے فتے بلاوے جیڑا پہلا بلاوے وہ دے ہر ساٹا مکھ ہوندہ ہے جیڑا فتے دا گاجی کے جواب دے دوے وہ دے ہر سجا موڈا ہوندہ ہے جیڑا ہوڑے جی مرید یہ واجنہ فتے دا جواب دوے وہ دے ہر سجا موڈا ہوندہ ہے جیڑا جواب دوے ہی نو دے ہر سجا پہ ٹھوندی ہے سو اے واجن خالصہ جی چہتے رکھنے خالصہ جی ہر میدان ہر دوان پتے ہووے گی اتنے واجن پروان کرنے